سراحتن وہ انسان ایمان سے خارج ہو چکا ہے پہلی فرصت کے اندر اس نے کلیمہ طیبہ پڑھنا چاہیے اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے اور اپنے نکاح کی تجدید کرنا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے آپ عوم کو اللہ سے قیامت تک بھی نہیں جوڑ سکتے ہیں دونوں کا حبے جاہل اپنی بکواس بند کر لے مجھے بھی پتا ہے کہ تو سرکاری غلام ہے کافی دنوں سے تجھ کو سرکاری پیسہ ملا نہیں ہے تو اب کرے گا تو یہی پہلے تجھ کو پیسہ ملتا تھا دارللوم دیوبند کو برا بھلا کہنا مولانا ارشاد مدنی مولانا محمود مدنی مفتیب القاسم نومانی جتنے علماء ہیں سب کو الٹا سیدھا کہنا ان کو ان پر تنقید کرنا یہ کرنا وہ کرنا تمام چیزیں کرتا تھا تب تجھ کو بڑی پیسہ ملتا تھا سرکاری والا اور اب سرکاری پیسہ بند ہو گیا ہے تیرا مجھے پتا ہے کیسے بند ہوا ہے وہ جو تُو نے معافی مانگا تھا جو علماء کرام کی شاد میں گستاخی کیا تھا علماء کرام کو تُو نے سور اور کتا کہا تھا تو بھئیہ کچھ تیرے آفیس میں آ گئے تھے گز گئے تھے کہ جلدی سے معافی مانگ تو تجھ کو مجبور کر دیا تھا معافی مانگنے پر نا تو تُو نے بھئیہ معاف کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے آئندہ ویڈیو ایسی نہیں بنائیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے بہت معافی مانگی تھی اور جب سے معافی مانگی ترسہ تُوز کو پیسہ آنا بند ہو گیا آپ سوچ رہا بھییا پیسہ کیسے ملے تو یہ نیا طریقہ بس مولانا عرشد مدنی کو آگے کر دو ان کے اوپر فتوہ ٹھونگ دو پیسہ پھیر آنا شروع کتنا پیسہ ملائے رہے مولانا عرشد مدنی یا دیوبانگ کا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی مفتی کوئی بات کہے اور وہ بات صحیح ہو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہو اس پر اکبر حاشمی بوکھلا نہ جائے یعنی پاگل نہ ہو جائے تو بیکار ہے اور ان کے خلاف ویڈیو نہ بنائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ گستاغ علماء اکبر حاشمی جو مدرسوں کا بھی مخالف ہے یہ اپنے آپ کو مفتی کہتا بھئیہ یہ مفتی ہے کہاں کا پہلے مجھے یہ بتائے کہاں سے اس کی فراغت ہے یہ بھی تھوڑا بتا دے کیا دکوزلہ بنا رکھا ہے اس نے اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے مفتی اکبر حاشمی ہاں دوسروں سے کہلا تھا مفتی صاحب کہو مفتی صاحب مفتی صاحب اسے کو جب کیسے بھی نہیں معلوم کی علم دین کیسے کہتے ہیں حقیقت یہی ہے اور پتہ نہیں مدرسوں میں پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے یہتنا تو مجھے پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا اندھبھکت ہے آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں یہ اپنے اسٹیوڈیو میں ناچ رہا ہے اور کیمرہ توڑنے جا رہا ہے وہ کرنے جا رہا ہے بلکل دیوانہ ہے پاگل ہیں اتنا اندھبھکت ہے تبلیغی جماعت کا اللہ مساتھ یہ ہمارے اللہ مساتھ صاحب کی دین ہے جو بگرے مرگے خندل رہے ہو یہ اس طرح کی بگواس ہے تو پتہ چل گیا یہ جاہل ہے اس طرح کی باتیں جاہل ہی کریں گے تو یہ جاہل نکلا پہلی بات اور اللہ مساتھ کا اندھبھکت ہے تو اپنی بات پر ہٹ درم رہے گا نا کیونکہ آقا اپنی بات سے رجوع نہیں کرتے تو بھئیہ کیسے کر لیں مسئلہ یہ ہے بھئیہ مجھے تو سرکاری غلام لگ رہا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ مدرسوں کی جانچ ہونے والی تھی وہ یو پی میں مدرسوں کا سرویہ ہونے والا تھا اب یہ کودنے لگا ارے ضرور ہونا چاہیے یہ بہت بڑی آئے بہت بڑی آئے اور یو پی میں کیا ہمارے مہاراشتر میں بھی ہونا چاہیے تلنگانہ بھی ہونا چاہیے پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے تاکہ ان کی پول کھل جائے اس طرح کا بیان اس جاہل نے دیا تھا پھر اس نے اکابر علماء اکرام کو سور اور کتہ بھی کہا تھا اسی دوران بھئیہ جب مدرسے کی سرویہ کی بات ہو رہی تھی تب اس نے اکابر علماء کو کتہ اور سور کہا تھا علماء اکرام کی شاہر میں گستاکی بھی کی تھی پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ نمبری جھٹھا ہے اس کے چہرے سے بھی لگتا ہے کہ نمبر ایک کا جھوڑ بول لیتا ہے پھر اس نے معافی بھی مانگ کی تھی اپنے چینل پر بھئیہ معاف کر دو سب لوگ آئندہ اسی ویڈیو نہیں اپلوڈ کریں لیکن چور چوری تو صاحب چھوڑ دیتا ہے لیکن ہیرہ پھر ہی نہیں چھوڑتا ہے مسئلہ وہی بڑھ گیا نا دو چار مہینے گزرنے کے بعد اس نے پھر بڑی بتمیزی کر دی اس نے مولانا سید عرشد مدنی صاحب دامت برکاتوں کے بارے میں کہا کہ مولانا عرشد مدنی ایمان کی تجدید کریں کیونکہ وہ اسلام سے نکل چکے ہیں اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اس طرح کی بات اس نے اپنے چینل پر کل کہی ہے اب یہ جاہل ہے اسے کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس لئے اکبر حاشمی صرف تین دن کی جماعت میں وقت اس نے لگایا ہے اور تین دن کی جماعت میں لگا کر دیا مفتی بن گیا ہے اب آپ نے آگے مفتی بھی لکھ بھی رہا ہے نا تین دن کی جماعت سے مفتی بن گیا ہے بہت بڑا والا علامہ ہاں تو اس سے کہنا چاہوں گا بھئیہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے علماء اکرام کے بیانات کو سمجھنے کے لیے مدرسوں میں پڑھنا پڑے گا خاص طور سے مولانا عرشد مدنی صاحب سمجھنے کے لیے تھوڑا علم ہونا چاہیے تھوڑا سا علم ہونا چاہیے لیکن بلکل سمجھنے کے لیے تھوڑا علم ہونا چاہیے لہٰذا پہلے کسی مدرسے میں پڑھو اس کے بعد کتوں کی طرح بہم بہم کرنا اکبر آشمی سمجھ رہا ہے اور یہ اکبر آشمی تو اس دور کا سب سے بڑا والا فتنہ ہے اس سے سب کو بچنے کی ضرورت ہے اس سے مطالب آپ کیا گئیں تھوڑا کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیجئے اس کے عدن بغت بہت ہیں کیونکہ یہ تبلیغی جماعت یہ ہے کیا کرتا ہے نا اس لئے اس کے عدن بغت بہت زیادہ ہیں شروع کر دیں گے